ہاں 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 بھٹکے ہوں کو سیدھا رستہ دکھانے والا ہے تو کرم سے اپنے گناہوں سے بچانے والا ہے تو فقط تجھ پہ ہی بھروسہ ہے مولا ہر دکھ درد میں کام آنے والا ہے تو جو بھٹک گئے ہدایت سے مولا ان بدنصیبوں کو مول لانے والا ہے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھیوں جب ہو جہالت کا اندھیرہ تو پھر روشنے کے لئے کوئی مسیحہ آتا ہے یہ سچا واقعہ بھی ہے ایک اللہ والے اور ایک چیزے کا جو اٹھا لے گیا ایک عورت کے بچے کو اس واقعے کو سننے کے لئے گزارش کرتی ہوں مکمل ویڈیو دیکھئے اور ہمارے چینل سیدھا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیشن پر کلک کر دیجئے اسلام کے حق بات سیدھا ٹی وی کے ساتھ سچے اسلامی واقعات میں سے یہ واقعہ پیش کر رہی ہوں ساتھیوں کہا جاتا ہے کسی دور دراز کے گاؤں میں کافروں کی ایک بستی تھی وہ لوگ بتوں کی پجا کیا کرتے وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کون ہے اور اللہ کی عبادت کس طرح کرنی ہے اور اب تک ان کے درمیان کوئی بھی رہنما نہیں آیا تھا پر یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جب کسی بستی کی قایہ پلٹنا چاہے تو وہاں پر بھیج دیتا ہے اپنے نیک بندے کو وہ اللہ والے اس گاؤں کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ کے دل میں خیال آیا کیوں نہ یہاں پر نماز ادا کر لی جائے کیونکہ فرض نماز ہے قضا ہو گئی تو پھر مجھے ہی پچتاوا ہوگا جبکہ سفر میں قصر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن اللہ والے خوشش کرتے ہیں کہ ساری نمازیں مکمل پڑھیں آپ نے یہی ارادہ کر کے اس بستی میں اپنا قدم رکھا آپ کو ایک بہت بڑا سا گھنا درخت نظر آیا آپ نے سوچا اسے کی نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتا ہوں اس کی نیچے کھڑے ہو کر آپ نے جائے نماز بچھائی اور نماز کی نیت باندھی جب آپ نے نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا ہی تھا تو آپ کو اپنی دائے جانب بہت سے لوگ کھڑے نظر آئے ان میں عورتیں بھی شامل تھی اور وہ عورتیں عجیب سے لباس پہنے ہوئی تھی جب آپ نے باہن جانب سلام پھیرا تو وہاں بھی بہت سے لوگ کھڑے تھے جو حیرت سے آپ کو دیکھ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید انہوں نے اس طرح کا انسان کبھی دیکھا ہی نہیں ہے سلام پھیرنے کے بعد اس سے بہلے کہ آپ دعا کرتے آپ کھڑے ہوئے اور کہا کیا ہوا بھائی لوگو آپ لوگ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو وہ لوگ غصے سے کہنے لگے کون ہو تم اور یہ سب کیا کر رہے ہو یہاں پر وہ کہنے لگے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اور مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں نماز کو قضا کر دوں اسی وجہ سے میں نماز پڑھنے کے لئے آپ کی بستی میں آ گیا معذرت چاہتا ہوں اگر میری وجہ سے کوئی خلل ہوا ہو وہ کہنے لگے خلل یعنی کوئی مسئلہ کوئی پریشانی بہت بڑی پریشانی ہمارے اس گاؤں میں آج تک کسی نے یہ سب کام نہیں کیا یہ کہ تم کھڑے ہوتے ہو جھکتے ہو پھر تم اپنے سر کو زمین پر رکھ لیتے ہو یہاں تو ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا آخر کر کیا رہے ہو تو اللہ والے کہنے لگے یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں نماز کیا ہوتی ہے نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کون ہے اللہ وہ ہے جس نے پوری کائنات بنائی ہے جس نے مجھے اور تم سب کو بنایا ہے ہمیں کسی نے نہیں بنایا ہمارا بنانے والا تو وہ سامنے ہیں وہاں پر ایک بدھ کھڑا ہوا تھا آپ نے کہا وہ نہیں ہے وہ تو تمہارے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے اللہ وہ ہے جسے کسی نے نہیں بنایا جسے کسی نے پیدا نہیں کیا اس نے صرف سب کو پیدا کیا ہے لیکن وہ کسی کا باپ بھی نہیں ہے نہ ہی کسی کی اولاد ہے وہ پاک ہے دیکھو اگر تم لوگ گمراہیوں میں گھرے ہوئے ہو تو میں تمہارے پاس آیا ہوں ویسے تو ارادہ تھا اپنی ہی نماز پڑھنے کا لیکن تم سب سے کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اللہ بینیاں سے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں بکواس کا راہ یہ بڑھا نکالو اس کو یہاں سے اس بستی سے وہ لوگ اس بڑھے فقیر کو اللہ والے کو اس بستی سے وہاں نکالے لگے تو اسی وقت ان کے درمیان ایک اور آدمی آیا اس نے کہا نہیں اس کو یہاں سے نہ نکالو بلکہ اس بستی میں رہے گئی ہے اور اس کو ہم وہ سخت سزا دیں گے جو آج تک ہم نے کسی کو بھی نہیں دی کیونکہ یہ غستاخے آج تک ہماری بستی میں آ کر کسی نے نہ کی اور سب لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ جو جو اپنے گھر کا کام کروانا چاہتا ہے اس بڑھے آدمی سے کروائے وہ خاموشی سے وہاں پر کام کرنے لگے ان کو نوکر بنا دیا گیا بلکہ یہی نہیں اس بستی کے شرارتی بچے ان کی راہوں میں کانٹے بچھا دیتے وہ چلتے تو ایک ایک کارڈا ان کے پیروں میں چوب جاتا اور اس میں اتنی شدت کی تکلیف ہوتی کہ وہ آہ بھی نہیں کر سکتے تھے یہ ظلم سے ہرہے تھے صرف اپنے دین کے لئے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اگر اس بستی میں بھیجا ہے تو تیری کوئی حکمہ تھے میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ لوگ دین اسلام کو قبول نہ کر لیں اور ایسا ہوتا ہوا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا ایک بار ایسا ہوا کہ آپ نماز میں محف تھے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں کھوئے ہوئے تھے تکلیف سے جسم کا ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا لیکن پھر بھی شکوہ شکایت لبوں پر نہیں تھا اسی وقت ایک عورت آئی اس کی گوت میں ایک بچہ تھا اور دوسری جانب اس نے ایک گڑھا پکڑا ہوا تھا اس نے کہا اے بڑے آدمی میرے بیٹے کو پیاس لگ رہی تھی یہ گڑھا ہے اور گاؤں سے باہر ایک کواں ہیں اس کواں سے پانی بھر کے لاؤ وہ بڑے کرنے لگے اس وقت تو میرے چلنے کی بلکل بھی حمد نہیں ہے کیا کوئی اس بستی کا جوان نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں تمہارا شوہر نہیں ہے اس سے کہہ دو وہ پانی بھر کے لیائے گا وہ عورت کرنے لگی تم اس گاؤں میں نوکر بن کے رہ رہے ہو یہاں پر تمہیں رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ تم کام کرو گے یہاں کے مرد نہیں چلو جلدی اٹھو ورنہ تمہارے لیے میں اپنے شوہر کو بلاتی ہوں وہ ہی تمہیں سیدھا کرے گا آپ نے وہ مٹکہ لیا اور گاؤں سے باہر چل دیئے گاؤں سے باہر ایک گھنہ جنگل تھا جہاں پر کہا جاتا کہ خون خوار درندے رہتے جو انسانوں کو بکشتے ہی نہیں تھے جو آدم خورتے اور انسانوں کو دیکھتے ہی ایک ہی پل میں چیر پھاڑ کر رکھ دیتے لیکن اللہ والوں سے تو جنگلی جانور بھی ڈرتے ہیں آپ وہاں پر گئے اور بہت آسانی کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی آپ کو پروں میں اٹھائے ہوئے اس کوئے تک لے کے جا رہا ہے اور آپ نے وہاں سے پانی بھرا پھر واپس اسی گاؤں میں آگئے وہ عورت حیرت سے آپ کو دیکھ رہی تھی کچھ نہیں ہوا آپ نے پوچھا کیا ہونا تھا وہاں جہاں گئے تھے تم اس جگہ جنگلی جانور رہتے ہیں چیتے بھرے ہوئے ہیں چیتے جانتے ہو نا آدم خورے ہیں وہ چیتے اور مار ڈالتے ہیں انسانوں کو تمہیں کچھ نہیں کیا میرے سامنے تو کوئی بھی جانور نہیں آیا بزرک نے یہ کہا اور اس کو گھڑا دے کر اپنی عبادت میں پھر سے مصروف ہو گئے وہ عورت عجیب سے انداز میں دیکھتے ہوئے اپنے گھر کی جانب چل دی اندر جا کر اس نے اپنے شوہر سے کہا عجیب بات ہے میں نے اس بڑھے کو جنگل کی جانب بھیجا جانبوچ کر ایسا کیا تھا کہ اچھا ہے بلا سر سے ٹلے اس بڑھے کو مارنا چاہتی تھی لیکن یہ تو گیا اور اتنی آسانی سے پانی بھر کے لیے آیا کسی نے کچھ کیا بھی نہیں تو اس کا شوہر کہنے لگا ارے سو رہے ہوں گے سارے جانور اس لیے ایسا ہوا ہے لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس بزرگ کے لیے گڑھا کھود رہی تھی اس گڑھے میں وہ خود گڑنے والی ہیں بزرگ اپنی عبادت میں مصروف تھے اچانک اسی گھر میں روشنی ہوئی اور وہ عورت اور اس کا شوہر چیختے ہوئے باہر نکلے زور زور سے چلدہ رہے تھے پورے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے ارے کیا ہوا کیا ہوا بتاؤ تو صحیح وہ عورت کہنے لگی اس جنگل سے ایک چیتہ آیا اور میرے بچے کو اٹھا کر لے گیا اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا تھا تو اسی بستی کا ایک بڑھا آدمی اس عورت کے پاس آیا اور کہا یہ کیا کہہ رہی ہو تم کہ تم نے سچ میں اس بڑھے آدمی کے لیے ایسا کیا تھا ایسا سوچا تھا تو اگر جنگل کے جانوروں نے اس بڑھے کو کچھ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے یہ ضرور کوئی پہنچا ہوا آدمی ہے اسی کے پاس سلو یہی تمہاری مدد کرے گا تم نے ویسے بھی اس کے ساتھ برا کرنا چاہا تھا ہاں تو کیا کروں کہ یہاں کے لوگوں نے یہی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اس بڑھے کو ہم تکلیف ہو جائیں گے ہاں ہم یہی چاہتے تھے لیکن اس جنگل کی جانب تو آج تک کوئی بھی نہیں گیا تم جانتی تو ہو اب چلو اسی آدمی کے بعد جا کر تمہیں مدد مانگنی ہوگی شاید یہی تمہاری مدد کرے گا بستی والی جمع ہو کر اللہ والے کے پاس آئے جو اس وقت بھی اپنے مراقبے میں مصروف تھے وہ کچھ نہیں سن رہے تھے وہ عورت ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہا میں آپ سے معافی مانگتی ہوں میں معافی چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کی راہ میں کارٹا بچھانا چاہا میں آپ کو مروانا چاہتی تھی لیکن اس جنگل کا چیتہ دو میرے بچے کو ہی لے گیا اس کی جان بچا لیں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ میرے بچے کو لے آئیں گے تو میں آپ کے ہاتھ پر آپ کے دین جو کچھ آپ پڑھتے ہیں یہ سب قبول کروں گی جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گی آپ کا جو دین ہے اس کو اپنا لوں گی تو وہ کہنے لگے میرا مقصد ہرگز جبر سے اپنے دین کو تم پر نازل کرنا نہیں ہے ہماری دین اسلام میں جبر نہیں ہے میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گا کہ تم زبردستی ہمارے اسلام کو قبول کرو ہاں دل کی کہہ رائیوں سے ہمارے رب کو مانتی ہو تو پھر تمہیں قبول کرنا پڑے گا اور ویسے بھی یہ سب میں نے نہیں کیا ہے یہ سب اس رب نے کیا ہے جس کے حکم سے یہ پوری کائنات چلتی ہے جس کے حکم کی تابع ہے یہ پوری کائنات ہر ذرہ ہر چرن ہر پرن اور تمام جنگلی جانور بھی اسی کے اذن سے وہ چیتا اس بستی میں آیا تمہارے بچے کو لے کر گیا اور اسی کا اذن ہوا اسی کا حکم ہوگا تو وہ بچ بھی جائے گا جو بھی ہیں آپ کے رب کو مان لگی آپ جس کو مانتے ہیں میں اس کے آگے سجدہ کروں گی لیکن میرے بچے کو لے آئیے بزرگ نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی امان میں میں وہاں جاتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ سے اس وقت مہوے راز ہوئے اور دعا کرنے لگے یا اللہ تیری عطا سے آج یہ بستی والے تیری جانب جھکنے لگے ہیں یا اللہ ان کو میں اپنے آگے نہیں جھکانا چاہتا لیکن تیرے آگے یہ سجدہ کریں ایسا میں چاہتا ہوں اور ایسا تو بھی چاہتا ہے یا اللہ جس جانور کو تو نے حکم دیا اور تیر حکم سے اس بستی میں آیا یا اللہ اس کے دل کو تو انسانوں کے لئے نرم کر دے اور جب ہم وہاں جائیں تو اس کے دل میں ہماری محبت ڈال دینا یہ کہتے ہوئے آپ وہاں سے روانہ ہوئے بستی والے حیران تھے پریشان تھے نجانے بزرگ لوٹ کر آئیں گے یا نہیں لیکن دل میں یہ بھی یقین تھا کہ جس طرح پہلے آگئے اسی طرح اس عورت کے بچے کو بچا کر لے آئیں گے آپ اس جنگل کی جانب گئے اس کوئے کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے زور سے بکارا اے جنگل کے جانور ہو تم سب اللہ کے حکم کے تابع ہو اللہ کے حکم کے غلام ہو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو اس عورت کے بچے کو جو چیتہ اٹھا کر لے کر گیا ہے وہ اسی وقت اسی وقت اس بچے کو یہاں پر لے کر آئے یہ کہنے کی دیر تھی کہ آپ کے پاس دورتا ہوا ایک چیتہ آیا اس کے موں میں ایک ننہ منہ بچہ تھا وہی بچہ جو اس عورت کا تھا اس چیتے نے آ کر اس بچے کو آپ کے قدموں میں رکھ دیا آپ نے پیار سے اس بچے کو اٹھایا اور اس چیتے کے سر پر ہاتھ پھیڑنے لگے کہ تُو نے ہماری بات نہیں تُو نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی ہے اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قابض ہے ہر چیز پر حکمران ہے اب تُو سے ایک بات کہتا ہوں سن رہا ہے نا تُو وہ ایسے سر ہیلانے لگا جیسے ان کی بات کو سمجھ بھی رہا ہے اور جو وہ کہیں گے وہی کرے گا تُو جا کر اپنے تمام ساتھیوں سے کہہ دے کہ آج کے بعد اس کوئیں کے پاس کوئی بھی نہیں پھٹکے گا کیونکہ وہ لوگ یہاں سے پانی پیتے ہیں اور یہی سے ان کی غزر اوقات ہوتی ہے تیرے ڈر سے وہ یہاں نہیں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ازن سے اس چیتے کے موں میں زبان آگئی وہ انسانی زبان میں کہنے لگا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج سے آپ کا غلام ہوں آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا وہ رب جس نے میرے دل میں آپ کی محبت ڈالی ہے اسی رب کا نام لے کر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں یا میرے ساتھی اب اس گاؤں کے کسی انسان کو نہیں کھائیں گے بلکہ ہم یہاں پر امن و امان کی فضاء قائم کریں گے یہ کہہ کر وہ سر پر دورتا ہوا جنگل میں چلا گیا آپ پیار سے اس بچے کو اٹھائے ہوئے بستی میں داخل ہوئے وہ عورت لپک کر آپ کے پاس آئی اور اس بچے کو لے لیا اور پیار کرنے لگی پھر اس نے کہا مجھے معاف کر دیں میں نے تو آج کی رات آپ کو ختم کروانا چاہا تھا لیکن بلا تو مجھ پر اور میرے بچے پر نازل ہو گئی اب آپ سے جو میں نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کروں گی بلکہ میں اس بستی اس گاؤں میں رہنے والے انہوں نے ہم پر کوئی جبر کوئی زبردستی نہیں کی کہ میرے خدا کو مانو اور نہ صرف انہوں نے اپنی عبادت کی بلکہ ہمارے ظلم و ستم بھی سہے اوف تک نہیں کہا آج کے بعد سے آپ میرے مرشد ہیں میں آپ کی مرید ہوں اور میں آپ کے ہاتھ پر آپ کے دین کو قبول کرتی ہوں اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے ساتھ پورے گاؤں نے بھی کلمہ پڑھ لیا یوں ایک غیر مسلم کافر گاؤں مسلمان ہوا اللہ والی کے حسن سلوک سے اور چیتے کہ اس پورے خاندان نے کبھی بھی پھر اس گاؤں کا روح نہیں کیا اور جہاں پر کبھی جنگلی جانوروں سے ڈرتے تھے ڈر اور خوف سے گاؤں میں بیٹھے رہتے تھے اب اس کوئے کے پاس میلہ لگتا ہے کیونکہ وہاں پر کوئی بھی جنگلی جانور نہیں سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں پیار سی دین اسلام پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبح آمین اپنا بہت خیال لکھے گا جزاک اللہ خیر موسیقی